اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے خوب بچے سے اپنے پرندوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے جناب تو جناب آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں جناب آپ کو ایک شکری فیمل کا شوک کرو ہوں گا یہ میرے جو دوست ہیں بھائی ہیں بڑے بہو پتھان والے یہ وہ والے کبوتر ہیں تو یہ ان میں سے ایک مادہ ہے ٹھیک ہے جی تو امید آپ کو پسند آئے گی جو بھائی چینل پر نہیں ہے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو دوستو ان پرندوں کے بارے میں تھوڑی سی میں ان کی ہسٹری بتاتا چلوں کہ ان میں سے دو ہزار انیس جیٹھ میں ہوتل والی چھت سے ہمارا بچہ چیمپئن ہوا تھا اسی بریڈ کا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ لا تداد ان کے بچے اڑے ہیں دوزار بائیس میں جب ہیدر بھائی کی چھت سے ہم پہ لاہور میں دوسرے نمبر پہ آئے ہیں 71 گھنٹے مارے چھیک کبوتر سے بنے جو ساتھوں کا کبوتر تھا وہ اسی بریڈ کا تھا لیکن وہ لائٹ کی انیس بیس ہونے کی وجہ سے لائٹ جا کے آئی اس ٹائم پہ وہ بیٹھ رہا تھا تو وہ بیٹھتے ٹائم ہی لائٹ چلی گئی ایک دم سے تو وہ ساتھ والے درخت میں بیٹھ گیا دوستو تو اس وجہ سے ہمارا دوسرا نمبر ہو گیا وہ صبح آ گیا تھا کبوتر اس کے علاوہ خلیفہ حمزہ والی چھت پہ بھی اس بریڈ کے پرندے کافی سارے اڑے ہیں ایک پرندہ دوہزار بائیس کے بساق میں بساق سب کو پتہ ہوگا دوہزار بائیس کا چیتر بساق بہت ہی گرم تھا اس میں شام کے ٹائم پہ اندیرے کا نہیں لگا باتا شام تک اڑا لیکن وہ رات کے اندیرے میں جناب وہ بیٹھ گیا دوسری سائیڈ پہ درخت میں صبح وہ آ گیا تھا تو چینل تب نہیں تھا ہمارا یہ باتیں آپ کو خیالی پلاو لگ رہا ہوگا لیکن جن دوستوں نے اڑتا وہاں دیکھا وہاں ان کو بخوبی پتہ ہے لاسٹ یہ اسو جو گزرا ہے دوہزار بائیس کا اس میں بھی حیدر بائی کی چھت پہ اسی بریڈ کا بچہ صبح چھے سے شام چھے ساڑھے چھے چھے ساڑھے چھے بارہ سے ساڑھے بارہ گھنٹے کی آپ موٹا موٹا ساڑھے تو بارہ گھنٹے کی پرواز دے رہا تھا اسوج کے اندر تو کچھ دوست بھائی کہتے ہیں کہ اسو ذرا تھنڈا ہوتا لیکن تھنڈے موسم میں بھی جو بارہ گھنٹے اڑے وہ کوئی کبوتری ہوتا ہے تو یہ اسی بلڈ لائن سے ہے ماشاءاللہ سے بے تہاشا ان کے اڑا اڑو کے چیک کیے ہیں تو آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ فیمیل پسند آئے گی تو جو دوست بھائی گزارش ہے جو کہہ رہے تھے کہ یار شکروں کا ہمیں بھی شوق کروا دیں تو ابھی یار میرے پاس کم ہے جیسے یہ میرے پاس زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی شوق کروا دیں گے ٹھیک ہے جی تو کافی دوستوں نے پچھلی بار بھی کہہ لیں کہ وہ اسرار کیا تھا لیکن ہمارے پاس ہوں تو انشاءاللہ ہم دوستوں کا شوق کروائیں گے جب اپنے پاس ہی نہیں ہیں تو پھر دوستوں کو کیا شوق کروانا ہے تو یہ جناب آپ کو پرندے کا شوق کرواتا ہوں فیمیل ہے دوبارہ بتاتا چلوں میں اس طرف آتا ہوں پھر آپ کو شوق کرواتا ہوں امید ہے یہ پرندہ اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی باقی اس سے اچھا کبھوتر کلر کی بات نہیں کرنا بلڈ لائن کی بات کروں پوائنٹوں کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ سٹرکچر میرے آتھ میں ہے اتنا کی اچھا ہوتا ہوگا دوستوں اس سے زیادہ اچھا کبھوتر نہیں ہوتا واقعی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس طرف آتا ہوں لیں جی دوستو یہ فیمیل اس کا اوورویو دیکھیں قریب سے میں تمام دوستوں کو دکھاتا چلوں اس سے گہرے بھی نکلتے ہیں اس سے بھی گہرے نکلتے ہیں میرے پاس تھی ایک فیمیل جو انڈے نہیں اتاری وہ دوبارہ میں نے لالا جی کو واپس کر دی ہے کیونکہ ان کی اڑی ہوئی تھی اور میں نے جوڑا توڑنا تھا اس وجہ سے تو یہ مادی بھی کسر کے اندر ہے اس کو پدائشی بچے کو جولا ہو گیا تھا اور یہ بچہ جو ہے نا اب داد صاف وہ اب مادی بنی ہے تو اب آگے اس کی سب سے پہلے آپ کو آنکھ کا شوق کرواتوں میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے گا آنکھ کی پتلی دیکھ سکتے ہیں اب ماشاءاللہ سے ان میں پتلی بہت باریک آتی ہے ٹھیک ہے جی اور کئی ان میں سے جو ہوتے ہیں ان میں پتلی کے اندر نا وائٹ سا ایک ڈوڑ بھی آتا ہے ٹھیک ہے جی دوستو اس کی پلک کے اندر آنکھ کی فٹنگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ نوک دیکھ لیں اس کی اور سر کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سر کی کبوتری ہے اور آنکھ کے اندر زراد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مین جو ہمارا شکرا کبوتر تھا اس کی پٹھی ہے لیکن اس کی ماں جو تھی وہ ڈب والی تھی اور اس کی جو میکنگ ہوئی ہے وہ جناب ہوئی ہے استاد نظیر خان صاحب واشنگ لائن والے ان کے گھر میں کبوتر ان کے پاس بھی کچھ عرصہ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے ان کے گھر پہ بھی ایک دو اس کے بین بھائی موجود ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ان کی طرف سے آئی بھی ہے مادی بھی نر بھی آیا تھا میں نے پہلے شروع میں شوکر آیا وہ جوڑے کا شکرے کا اوپر لنک آ رہا ہوگا وہ اس کا بھائی تھا جی لیکن وہ مر گیا اب اس کا پٹھا اور ایک پٹھی موجود ہے تو یہ جناب اب اس کا پلہ چیک کریں ٹھیک ہے جی اور ان کبوتروں کی ہسٹری یہ تھی کہ لالا جی کے پاس کسی کا کبوتر آ گیا تھا ان کی چھت پہ چھت انچی ہے تو وہاں پہ بیٹھا تھا وہاں سے پکڑا تھا جی تو اس کبوتر کے ماشاءاللہ سے ہمارے سب کے پاس ہی تقریباً ایک ایک دو دو پیس موجود ہیں بگل کی آپ نے دیکھ لی ہے شیف وغیرہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد پہلی کلی کی اچھائی پھر باقی اور باقی پروں کا اندر کی طرف اور یہ دیکھیں پار اس کے ٹھیک ہے ایسے اوپر کی طرف ہیں جیسے کبوتروں کے زیادہ اڑ اڑ کے ہو جاتے ہیں اوپر کی طرف اس طرف کو ہیں یہ دوسری طرف بھی یہ دیکھ لیں دوسری طرف کا پار ٹھیک ہے دوستو یہ باہر کے تین اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر کی طرف سے اوپر کو مڑے ہوئے پار ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایسے ہی رہتے ہیں یہ میں نے نہیں کیا ہے دونوں سائیڈوں سے یہ جناب اس کی دم بیلنس دم بند دم سٹرکچر بے تہاشا عالی جتنی تریف کر سکوں کم میں جی ٹھیک ہے جی اس کی ماں بزاتے خود خان صاحب کے پاس جو ہے نا شام تک اڑی ہوئی تھی بساق میں اور جیٹھ میں وہ تین چار بجے تک ڈب والی ٹائپ کبوتری تھی تو یہ جناب اس کی ہڈی اندر کی طرف اور یہ اوپر کو جھوڑ لگا وہ جوڑا ایسا ہے جیسے نروں کا جوڑو تھا نا اس طرح کا جوڑا اس کا ٹھیک ہے جی اور یہ پنجے ہیں اور پنجوں کے آپ ٹاکٹوں کو دیکھ سکتے ہیں آج کل بڑے چلے ہوئے ہیں ٹاک ٹھیک ہے جی یہ ادھر بھی ٹاک اور ادھر بھی ٹاک یہ ٹاک 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 کی ہے کوئی چکر نہیں ہے اس کا فلال تو باقی یہ اس کی بیک پر یہ جناب اور ان کبوتروں کا ہمارے پاس دوستو ریزلٹ ہے ایسے ہی نہیں اس کے بارے میں میں بتا رہا ہے یہ بلیڈ لائن ماشاءاللہ سے ہمارے ایریے کے دوست بھی جانتے ہیں بڑے لمبی پروازیں ہیں ان کی ٹھیک ہے جی تو باقی ہمارا ماشاءاللہ سے چھوگ یہ پرندے چلا رہے ہیں تیزی اور سیان دونوں چیزیں ان کے پاس خوب ہیں ہمارے پاس کچھ کریم آنکھوں میں بھی ہیں کیونکہ لالا جی کے پاس جو نر تھا اس کا باپ وہ کریم آنکھوں کی مادی ہم نے ایک جگہ سے پرچیز کی تھی وہ لگائی تھی تو اس وجہ سے ٹیڈی مادی تھی تو اس کی ماں جو تھی وہ ڈب والی تھی اس وجہ اس کی آنکھوں میں آپ کو لالی جو ہے نظر آ رہی ہوگی باقی ایک اچھی ڈب والی ریزلٹڈ تھی اڑا کے دیکھی ہوئی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ بتائیے گا مادی آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے جی اور رضائے اپنی ضرور دیجئے گا کمنٹس کے اندر کس کے ساتھ کیسا کبھوتر لگایا جائے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ